ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فڈہ فڈ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ یا ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ یا آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی سب سے پہلی خبر بی پی ایسی کا بھویس میں کسی پرائیویٹ کولیج میں نہیں ہوگا پریچھا کینڈر بی پی ایسی پیپر لیک کے بعد بڑا فیصلہ جہاں بیہار لوگ سے وہاں آیوگ نے سرسٹوی سیوکت پریچھا کا پیپر لیک ہونے کے بعد بڑا فیصلہ لیا ہے آیوگ نے راج کے سوی جلادیکاریوں کو اسپشٹ نردیس دیا ہے کہ بھاویس کی پریچھاوں میں کسی بھی پرائیویٹ کولیج میں پریچھا سنڈر نہیں دیا جائے اس کے علاوہ بڑی پریچھاوں میں سوچ پدادیکاریوں کو ہی پریچھاکاری کے لیے درندہ دیکاری نیوکت کرنے کا نردیس دیا ہے بڑی خبر پٹنا سے سٹھا دیارہ علاقہ گنگا دھام کے روپ میں بیقصیت ہوگا وارٹر سپورٹس کا آنند ملے گا راج دھانے پٹنا سے سٹھا دیارہ علاقے میں ماں گنگا کے 101 میٹر اوچھی پرتیما لگے گے دیارہ علاقے کو گنگا دھام کے روپ میں بیقصیت کیا جائے گا اس مد میں کتنی راسی خرچ ہوگی اس کی ڈپی آر بنائی جا رہی ہے گنگا دھام کو بیقصیت کرنے کی یوجنا پریٹن بیواغ نے بنائی ہے نیجی نیوکت کے مادم سے دیارہ علاقے کو بیقصیت کیا جائے گا پریٹن بیبھاگ کو ملے پرستاو کے انصار پٹنا اور سونپور کے بیچ کے سبلپور دیارہ علاقے کو گنگا دھام کے روپ میں بیقصیت کرنے کی یوجنا ہے اسی یوجنا کے تحت سبلپور دیارے میں ماں گنگا کے 101 میٹر اوچھی بھائی بے پرتیما لگائے جائے گی پرتیما کے ساتھ اس علاقے میں دو مندیروں کو بھی نرمان کیا جائے گا اس کے ساتھ دویدیش سے پٹنا آنے والے پریٹوکو کو آکارسیت کرنے کے لیے گنگا ریوار ایکیورم گنگا میجیم گنگا ریلیزیان کنیکشن سینٹر اسٹیڈیم آدھی کا نرمان ہوگا یہ پریٹوکستل گنگا کے بیچ میں ہوگا پہلے پیج میں 40 اکڑ میں گنگا دھام کو بیخصیت کیا جائے گا دوسرے چلن میں کول 108 اکڑ میں گنگا دھام کو بیخصیت کیا جائے گا گنگا دھام تک پہنجنے کے لیے بورڈ کی ویبستہ ہوگی اگلی بڑی قبر پی ایم موڈی کریں گے بیہار کا دورہ جون کے مہینے میں آ رہا ہے پردھان منتری بیدان سبہ ادھچ بیجے سنہ نے کیا ہے آمنتری جہاں پردھان منتری نرندر موڈی بہت جلد بیہار دورے پر آئیں گے بیدان سبہ ادھچ بیجے سنہ نے پردھان منتری نرندر موڈی کو بیدان سبہ بوان ستابدی ورس سماپن سمارو میں آنے کا نوتا دیا ہے جسے انہوں نے سیوکار کر لیا ہے یا سماپن سمارو جون کے مہینے میں ہو سکتا ہے پی ایم موڈی کے بیہار دورے کو لے کر تیاریاں شروع ہو گئی ہے حالانکہ ابھی یہ تین ہی کی گئی ہے کہ جون کے کس تاریخ کو یہ سماپن سماپن سمارو ہوگا پردھان منتری جس تاریخ کو سمیں دیں گے اس دن کارکرم آئی جت کر دیا جائے گا اگلی بڑی قبر راج سبہ چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا دس جن کو ہوگی ووٹنگ دیش بر کی سنتاون سٹوں میں بیہار کی پانچ سٹی جہاں راج سبہ چناؤ کی تاریخوں کی گھوشنا کر دی گئی ہے بھارت نیرواشان آئیوگ نے راج سبہ کی کول سنتاون سٹوں کے لیے چناؤ کی تاریخوں کا اعلان گیا ہے اس میں بیہار کی پانچ سٹے بھی سامل ہے راج سبہ کے لیے بیہار سے جن سٹوں کا چناؤ ہونے والا ہے ان کے سدیسوں کا کارکال سات جولائی کو ختم ہو رہا ہے ان میں کیندرے منتری اور جدوے نیتا آر سی پی سنگھ کے ساتھ آر جیڈی کی میسہ بھارتی باجبہ کی گوپال نارائن سنگھ اور ستیس چندر دوبیکی اور سرد یادو کی سٹ سامل ہے سرد یادو کی سدستہ تو چار دسمر دو جو سترہ سے ایک خالی مانی جا رہی ہے چناؤ آئیوگ کی انسار بیہار میں پانچ راج سبہ سٹوں کے لیے چناؤ ہونے والا ہے اس کے علاوہ حریانہ جھارکن، اتراکن، اتر پردیس، راجستان، پنجاب، آندر پردیس، تیلنگانا، چھتیس گھڑ، مد پردیس، تامل نادو، کرناٹک، اڑیسہ اور مہاراشت جیسے راجوں کے لیے بھی راج سبہ کی سٹوں پر جناؤ ہوں گی باڑی خبر سہارا کو لوٹانا ہوگا بیہار کے نیویسکوں کا پیسہ ہائی کوٹ نے سورت رائی کو آج بھیجگلی حاجر ہونے کا دیا انتیم موکہ جہاں سہارا انڈیا کو بیہار کے نیویسکوں کا پائے پائے واپس کرنا ہوگا پٹنا ہائی کوٹ میں کل اس ماملے کی سنوائی کے دورانہ سہارا کے چیئرمن سبرت رائی حاجر نہیں ہوئے تو پٹنا ہائی کوٹ کل اور سوکت ہو گیا پٹنا ہائی کوٹ کے نیادے سندیب کمار کے اکلپیٹ نے کل اس ماملے کی سنوائی کرتے ہوئے سہارا کے روک پر کڑی ناراض گزیت آئی دراصل سبرت رائی کی طرف سے کوٹ کو بتایا گیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میڈیکل کی طور پر سہارا کے یہ اسپطال کے دستاویز دیے گئے ہیں جس پر ہائی کوٹ کافی ناراض ہو گیا کوٹ کے اندر ایک سمجھ تو ایسا لگا کہ سہارا کی بیہار سے جڑی پریس سمپتیوں کو اٹیس کرنے کا عادیس دے دیا جائے گا لیکن آخرکار کوٹ نے سبرت رائی کو حاجر ہونے کے لیے آکری موکہ دیا ہے سبرت رائی کو کسی بھی حال میں آج پٹنا ہائی کوٹ میں سسریر اپسیت ہونا ہوگا باڑی قبر بیہار میں آفات کی باریس مونگیر وہاں کھگڑیاں میں بجرپاد سے چھے لوگوں کی موت جہاں بیہار میں باریس کے دوران بجرپاد کی چپیڑ میں آنے سے گروار کو چھے لوگوں کی موت ہو گئی ہے مرتکوں میں تین مونگیر جلے کے جبکہ تین کھگڑیاں جلے کے رہنے والے تھے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ بیہار میں موسم کا مجاج ایک بار پھر سے بدلہ ہے اور انگاباد سمیت کئی جلوں میں باریس کی سمحونہ جتائی جا رہی ہے اگلے دو سے تین گھنٹے میں تیج باریس اور بجرپاد کو لے کر موسم بیباغ نے الٹ جاری کیا ہے موسم بیباغ کے مطابق اور انگاباد اروال جہاناباد جموئی باقہ مونگیر بھوجپور گیا نوادہ بھاگلپور بیگو سرائے کھگڑیا جلے کے کچھ بھاگوں میں اگلے دو سے تین گھنٹے میں ہلکے سے میدم درجے کی میگ گرجند دہ بجرپاد کے ساتھ ہلکے سے میدم باریس ہونے کی پربل سمحونہ جتائی جا رہی ہے موسم بیباغ کے اور سے لوگوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے کو کہا گیا ہے لوگوں سے آگرہ کیا گیا کہ وہ سترک اور ساودان رہے یادی کھلے میں ہے تو جل سے جلد کسی پکے مکان کی سرن لے اچھی پیڑ یا بجلی کے کھمبوں سے دور رہے باڑی کبر بیہار انویسٹر میٹ میں بڑی گھوسنا امبوجہ سمین بیہار میں کرے گا بارہ سو کروڑ کا نویس باڑ میں لگے گا سمین کا کار کھانا جہاں امبوجہ سمین بیہار میں بارہ سو کروڑ کے نویس سے سمین فیکٹری لگائے گے نئے دلے میں بیہار سرکار کی اور سے گروہار کو آویجیت بیہار انویسٹر میٹ میں امبوجہ سمین کے سی اے اور بیہار نواسی نیراج آکیری نے بیہار میں بارہ سو کروڑ روپے کی اکائے لگانے کی گوشنا کی ہے یہ اکائے پٹنا جلے کے بارڈ میں لگے گی نیراج آکھوری ہالسیوم انڈا کے بھی ادھکچ ہے یہ کمپنی دیس اور دنیا کے پراموک سمین کمپنی امبوجہ سمینٹ اور اے سی سی سمینٹ کے ماتری کمپنی ہے وہیں اگلی بڑی کبر بیہار انویسٹر میٹ میں سامل ہوئی ایک سو ستر سے زیادہ کمپنیاں سبھی نے نویس کرنے کا دیا بھروس جہاں دلی کے ہوترل تاجمان سنگھ میں آویجیت بیہار انویسٹر میٹ 2022 اتحاسک رہ دیس بھر سے ایک سو ستر کمپنیوں نے سرکت کی جن میں سے تیس بڑی کمپنیاں سامل رہی اڈانی لولو گروپ آئی ٹی سی ایچ وی ایل کوکو کولا امیجان فلیپ کارڈ سیمسنگ امول بریٹینیا انڈسٹریج پتنجلی اوسا موٹین ہونڈا ایلن ٹی ارون ملز ٹاٹا بلوسکوپ کی آئی انڈسٹریج سری سمینٹ امجہ سمیت دیس کے کئی بڑی کمپنی اور نامی کمپنیوں کے پردنیدیوں نے بیہار انویسٹر میٹ میں بیہار انویسٹر میٹ 2022 میں آڈانی لولو گروپ آئی ٹی سی سمیت کئی بڑی کمپنیوں نے بیہار میں بڑے نیویس کا اعلان بھی کیا ہے اگلی بڑی کبر سولو سے بیس ماہ تک بیجان کیندر میں انڈری رہے گے فری جہاں انتر راشتی سنگرالہ دیوست کے اوسر پر سہر کے سری کرشن بیجان کیندر میں درسکو کی انڈری فری رہے گی سولو سے بیس ماہ تک درسکو کو کیوال انڈری ٹکٹ نہیں لگے گی وہیں یہاں چلنے والے 3D سو تارہ منڈل اور سائنس آن سپیر سو کی ٹکٹ سلک لگے گا کیندر کے پریوجنا نیدرسک نے بتایا کہ انتر راشتی سنگرالے دیوست کے اوسر پر بیجیٹرز کو یسویتہ دی جا رہی ہے انہوں نے کہا کہ اس دوران اگر درسکو کی بھیڑ آدھک ہو جائے گی تو دو گھنٹے کے لیے انڈری پر روک لگا دی جائے گی اگلی بڑی خبر بیہار کے ڈر آئیس رہے راجی کمار ہوں گے دیس کے موہ کی چناؤ آئیوکت جہاں چناؤ آئیوکت راجی کمار اب دیس کے موہ کی چناؤ آئیوکت ہوں گے پندرہ ماہ دو جار بائیس کو راجی کمار موہ کی چناؤ آئیوکت کا کاربار سمالیں گے ویسوسیل چندرہ کے استان لیں گے جن کا کارکال چودہ مہ کو پورا ہو جائے گا آپ کی جانکارے کے لیے بتا دیے کہ موہ کی چناؤ آئیوکت بننے والے راجی کمار بیہار اور جھارکھن کے ڈر 1984 بیچ کے بھارتی پرساسنک سیوہ کی ایک ادھیکاری ہے پروری 2020 میں بھارتی پرساسنک سیوہ سے سیوہ نرث ہوئے تھے اگلی بڑی خبر مجھے پر پور سمارٹ سٹی کے ہوا ساب کرنے کے لیے ملے چار کروڑ روپی مسین سے ہوگی این ایچ کی ساب سپائی جہاں سہر سے سٹے این ایچ سے دھول کان اور پردوسن کو کام کرنے کے لیے اب روڈ سویپنگ سے سپائی ہوگی پردوسن نیاندرن بورڈ کی اور سے نگر نگم پرساسن کو چار کروڑ روپی ابلپ کرائے گیا ہے نگم پرساسن کے انسار اس راسی کا کرچ پردوسن نیاندرن پر کرنا ہے ایسے میں این ایچ کی سپائی کے لیے ایک کروڑ روپی کے بڑے روڈ سویپنگ مسین کی کھریداری کی تیاری شروع ہو گئی ہے نگر آیوکت ویبیک رنجن میترے نے بتائے کہ سہر سے سٹے این ایچ پر چوبیس گھنٹے واہنوں کا دباہ بنا رہتا ہے دھول کان کے ساتھ پردوسن کا لیول کم نہیں ہوتا ہے بتایا گیا کہ چھتر وستار کی پرکریہ بھی چل رہی ہے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اپکرنوں کی کریداری کی تیاری چل رہی ہے باڑی کور نیشنل فیملی ہیلت سروے پانچ میں ہوا کھلاسہ بیہار میں بارسٹ پردوسط لوگوں کے پاس ہی ہے سوچالائی کی سویدہ اپلاب جہاں دیس بھر میں سوچالائی کی سویدہ آئین راج کے مطابق بیہار میں سب سے کم ہے یہاں بارسٹ فیزدی لوگوں کے پاس سوچالائی کی سویدہ ہے وہیں دوسری استان پر جہاں ستر پردوسط اور اڑیسہ میں اکتر پردوسط لوگوں کے پاس سوچالائی ہے باقی سب سے راجوں میں سوچالائی کی سویدہ کافی بہتر ہے نیشنل فیملی ہیلت سروے پانچ کے آکڑوں سے یہ کھلاسہ کیا گیا ہے اس سروے کے مطابق انیس پردوسط پریوار ابھی بھی سوچالائی سویدہ کا لاب نہیں لے پا رہے ہیں سرکار نے دیس کو سال 2019 میں کھلے میں سوچ موقت گھوشت کیا گیا تھا حالانکہ ریپورٹ کے مطابق کھلے میں سوچ کرنے والے پریواروں کو پرتیسات 2015 سے 2016 میں 49 پرتیسات گھڑ کر 2019 سے 21 میں 19 پرتیسات ہو گیا باڑی کبر 20% پرسید سراؤنی میلا کو لے کر تیاریوں میں جھوٹا جلہ پرساسن کامواریا پت سے ہٹایا گیا تکرمن جی ہاں آج گیوینا دھام کے کامواریا پت میں 20% پرسید سراؤنی میلا کے تیاری کو لے کر جھوٹا پرساسن کے نردیس پر سیو سبارم رائے بیڈیو منوز کمار مرمو تھانا آدھیکچ لال بہادور کے دوارہ کامواریا پت کے سیونان پور بیسونی میں جیسی بی دوارہ آتھکرمن مکت کر آیا گیا ایس دوران گرامینوں نے بتایا کہ پتادکاریوں دوارہ لاؤڈ سپرکر کے مادم سے آتھکرمن مکت کرنے کا نردیس دیا گئے تھے جس کو لے کر سیو سبارم رائے بیڈیو منوز کمار مرمو تھانا آدھیکچ لال بہادور دوارہ جیسی بی سے سیونان پور بیسونی پر پاور ہاؤس کے سمیق کامواریا پت سے آتھکرمن مکت کر آیا گیا ہے ایس دوران سیو سبارم رائے نے بتایا کہ 20% پرسید سراؤنی میلا کی تیاری کو لے کر کواڑیا پت کو آتھکرمن مکت کر آیا جا رہا ہے باڑی خبر نگرنکہ چناؤں میں آبیسی کو نہیں ملے گا آرکشن کا لاب ٹریپل ٹیسٹ کی وجہ سے لگا آڑنگا جہا بیہار میں پیچڑا اور آتھی پیچڑا ورگ کو آرکشن دیے بغیر راج نیرواشن آیوگ نگرنکہ چناؤں قرآنی کی تیاری میں جڑ گیا ہے سپریم کوٹ کے نیردیس کے بعد آیوگ یا پھل کرنے جا رہا ہے آب ماتر مہلا اور آنو سچی جاتی و جان جاتی کو ہی نگر نکاح چھہدر کے جان سنگیہ کے آدھار پر آرکشن دیا جائے گا ٹریپل ٹیسٹ کو لے کر سرکار کی اور سے کوئی جواب نہیں ملنی کے قرآن آیوگ کے پاس ماتر یہ وکلپ بچا ہے بیہار میں نیروا چیز سدیسو کا کرکال جون میں ختم ہونے جا رہا ہے اس وجہ سے آب آیوگ کے سامنے کوئی دوسرا وکلپ نہیں ہے دوسرا پک چیہ ہے کہ سرکار اتنی کم سمیں میں بسیق آیوگ کا گھٹن کر پچھڑے اور آتی پچھڑوں کی لئے ٹرپل ٹیسٹ نہیں کرا سکتی ہے اس ورس دوسرا پچاس نگر نکھائیو میں چناؤ ہونا ہے بیہار کے ساترہ جلوں میں سات دساملو آٹھار کروڑ بیجلی چوری نگرانی ٹیم کو ملا ٹاسک بیہار کے سات جلوں میں 7 دساملو آٹھار کروڑ بیجلی چوری ہو چکی ہے اس لیشٹ میں سب سے پہلے پٹنا ہے بیجلی انجینیروں نے 1 دساملو 98 کروڑ کی چوری پکڑی منگلو وار کو سمیچہ کے دوران بیجلی انجینیروں نے کول ایک لاکھ چودہ 2886 میٹر کی جاچ کی اس میں 2086 میٹر سے چوری کرتے پکڑا گیا ہے اس سے بیجلی کمپنی کو 718 دساملو 07 لاکھ کا نقصہ نے جھلنا پڑا ہے ساوت بیہار پاور ڈسٹیبیشن کمپنی کے جی ایم راج ارون کمار نے بتائی کہ جاچ میں بیجلی چوری بتائی کہ سوچ بھارت ابھیان کے تحت آپ کو سوچ اللہ ملا ہے یا نہیں اس کا جواب آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر جرور بتائیں